بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت کہتی ہے کہ اسے قسامہ کا نام دے کر اسے معاف کر دیا جائے کہ اگر پچاس علاقے کے معتبر قبیلے کے معتبر لکھ دیں کہ یہ بندہ قاتل نہیں ہے ہم لکھ کر دے رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے اسے خون معاف کر دو یہ فیصلہ سب سے پہلے ابو طالب نے کیا تھا اور آج تک شریعت کا حصہ ہے خانہ کعبہ توفان کی زد میں آ کر گر گیا شدید بارش شدید توفان اور اتنی بارش برسی اتنا ایسا بڑا توفان آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں پانی اس کی بنیادوں تک چلا گیا جب توفان ٹلا موسم تبدیل ہوا تو قریش کے چوبیس قبیلوں کے سردار جمع ہوئے کہنے لگے جی اسے بنانا ہے دوبارہ سے حادثہ ہوا ہے سانحہ ہوا ہے توفان آیا تھا آفت آئی تھی گھر گر گئے لوگوں کے یہ اللہ کا گھر بھی گر گیا ہے کیسے بنانا ہے حضرت ابو طالب ان قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے حضرت ابو طالب نے پہلی مرتبہ نظریہ دیا پہلی مرتبہ نظریہ دیا کہ ایکسپرٹ کی رائے کو مانا جائے گا بھئی تھوڑا سا ہاں ہوں کرے میں یہ مائک ہے نا اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ بھائی صحیح کریں گے کہ اس کو لے کر آئے ہیں یا مجمع میں سے وہ رائے دے گا جو اس کو جانتا ہو جو اسے جانتا نہیں ہوگا اس کی رائے نہیں مانی جائے گی یہ کیمرہ چل رہا ہے اگر یہ خراب ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہی رائے دے گا جو اس کو جانتا ہوگا اور اگر سب رائے دے رہے ہو تو ایک سمجھدار کی آواز آئے گی تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو اگر وہ کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا تو کہا جائے گا تم خاموش ہو جاؤ اس لیے کہ تمہاری رائے نہ سنی جائے گی تمہاری رائے سنی نہیں جائے گی ایکسپرٹ کی رائے کو مانا جائے گاڑی کے بارے میں مکینک بتائے گا ناراض تو نہیں ہے یہ کیمرے کے بارے میں کیمرامین بتائے گا اسماعیق کے بارے میں یہ فن سے وابستہ فرند بتائے گا امارت بنانی ہے انجینئر بتائے گا ارکیٹیکٹ بتائے گا ایسا ہی ہے دین بتانا ہے تو مجتحد بتائے گا بھئی ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلہ لگانے والا محترم ضرور ہے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں مزدوروں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں مگر وہ دین نہیں بتائے گا جسے ایک سے لے کے دستک عربی میں گنتی نہ آتی ہو وہ قرآن کی تفسیر نہیں بتائے گا ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے ایکسپرڈ ہوتا ہے ایکسپرڈ کی رائے مانی جائے گی یہ سب سے پہلے نظریہ حضرت ابو طالب نے دیا ہے مجمہ جمع ہوگی کئی کہنے لگا یہاں سے ایسے دیوار اٹھاؤ کسی نے کہا یہ اتنی انچ کی دیوار اٹھے گی کسی نے کہا ایسے چھت ڈالیں گے حضرت ابو طالب نے کہا وقض ضائع کر رہے ہو کسی ماہر میمار کو بلاو وہ رائے دے گا جس کا کام تعمیرات ہے جس کا کام عمارتیں بنانا ہے وہ رائے دے گا کسی اور کی رائے کو ہم نہیں مانیں گے معلومہ جی فلاں علاقے میں پہنچیں گے تو فلاں گاؤں ہیں اور فلاں قبیلہ ہے اس میں ایک ماہر میمار رہتا ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا اسے بلایا جائے ماہر میمار کو بلایا گیا اس نے کہا جی دیواریں آپ اس کے اوپر نہیں اٹھائیں گے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ غیر مستحکم ہو گئی ہیں یہ دوبارہ سے کہا کعبہ تعمیر کیا جائے گا اس نے اپنی رائے دی حضرت ابو طالب نے فرمایا چوبیس کی بات کو نہیں مانا جائے گا ایک ماہر کی بات کو مانا جائے گا جو یہ کہے گا وہی بات مانیں گے ہم اور پھر حضرت ابو طالب نے پہلی مرتبہ تاریخ اسلام کے اندر پہلی مرتبہ ایکسپرٹ کی رائے کو نافذ کروایا اور اس نے جو رائے دی اس کے مطابق کہا جی بناو اس کو اس نے کہا جی حضرت ابو طالب نے سب سے منظور کروایا کہ اس کی نگرانی میں کام ہوگا یہ جیسا کہے گا اسے کعبہ بنے گا اس نے کہا جی یہ مٹیریل چاہیے وہ مال چاہیے وہ سامان چاہیے یہ چیزیں یہاں جمع کی جائیں اور میں پھر اس کے بعد کام شروع کروں گا جب سارا مال جمع ہو گیا تو اس نے اپنے مزدوروں کو اپنی ٹیم کو بلایا کام کرنے کے لیے جیسے ہی کام کرنے والے کاریگر آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا عجدہہ نکلتا ہوا آیا اور وہ خانہ کعبہ کی اسی مارت گریوی مارت کے قریب آگے بڑھ گیا اور جو قریب آتا ہے جو قریب آتا ہے اسے وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھتا ہے ایک خوف تاری ہو گیا لوگ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا جانور ہیں حضرت ابو طالب کو بلائے گیا ابو طالب آؤ ایک اور مشکل آگئی یہ خاندانی مشکل کچھ آئے ہیں ابو طالب آؤ ایک اور مشکل آگئی حضرت ابو طالب نے قریب جا کر دیکھا حضرت ابو طالب نے پہلے اس عجدہ کو دیکھا پھر عمارت کو دیکھا میماروں اور مزدوروں کو دیکھا پھر وہ جو مال رکھا ہوا تھا وہ جو مٹیریل رکھا ہوا تھا اسے دیکھا ایک مرتبہ کچھ دیر کیلئے لو لگائی اللہ سے میں کہتا ہوں اسی کو وحی کہا جاتا ہے اسی کو الہام کہا جاتا ہے اسی کو اللہ سے رابطہ کہا جاتا ہے کچھ لمحے کے لئے خاموش رہ کے فرمایا یہ مال اگر حرام رقم سے جمع کیا ہوا ہے تو کعبہ اس سے نہیں بنے گا سب سے پہلے حرام حلال کا تصور ہوتا لے گئے خانہ کعبہ جب حرام رقم سے نہیں بنے گا تو مسجد کیسے بن سکتی ہے امام بارگاہ کیسے بن سکتا ہے نیاز نظر کیسے ہو سکتی ہے خیرات کیسے ہو سکتی ہے مدرسہ کیسے بن سکتا ہے حضرت نے فرمایا کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا جس سردار کے پاس حلال اور جائز پیسہ ہے وہ لے کر آئے آپ یقین جانے عزیزوں میں کتاب پڑھ کر پڑھ رہا ہوں جب حضرت ابو طالب نے یہ کہا نا کہ جس کے پاس حلال پیسہ ہے اس سے وہ مٹیریل لے کر آئے اس سے وہ مال لے کر آئے تو اکثر قبیلوں کے سرداروں کی گردنیں جھوک گئی فرمایا جب تک حلال رقم سے نہیں آئے گا کچھ مدت لگ گئی حلال مال سے مٹیریل جمع ہونے لگا مواد اور مال جمع ہونے لگا جو جو مال لگنا تھا عمارت کے اندر اس کے بعد حضرت ابو طالب سے بتایا گیا کہ اب ہم وہ مال لے کر آئے جو ہمارا اپنا ہیں اللہ اکبر وہ مال لے کر آئے جو ہمارا اپنا ہیں جی تو حضرت ابو طالب نے آکر عشدہ بیٹھا ہوا ہے حضرت ابو طالب نے اس کاریگر سے کہا کہ کام شروع کرو اس نے کہا جی سامنے جانور بیٹھا ہے یہ موزی جانور بیٹھا ہے یہ حملہ کرے گا حضرت ابو طالب نے فرمایا میں تم سے کہہ رہا ہوں کام شروع کرو اللہ اکبر اور جیسے ہی وہ کاریگر آگے بڑھے آسمان سے ایک پرندہ اترا اور اس عشدہ کو اٹھا کر لے گیا سلامات پڑھیں محمد وعالمان جی انت حبیبی ونور العیون